میں دو چیزیں کلیر کروں گا اور پھر میں ایک چھوٹے سے سوال پر چھوڑنا چاہتا ہوں مبان جی میرا نام ہے عمران احمد خان نیازی اچھا ہے کہ پورا نام لے لیا کریں دوسرا ڈانلڈ ٹرمپ سے ہم انڈیا کی تعلقات پر نہیں ملنے گئے تھے امریکہ اور پاکستان کی بائی لیٹرل ریلیشنز پر گئے تھے جس کے اندر ان کا کلیرلی انٹرسٹ ہے افغانستان اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان جو میرا نظریہ تھا اس نظریہ پہ ہم افغانستان پہ بات کر رہے ہیں ہم کہہ رہے تھے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے آج امریکہ مان گیا ہے کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے اور ہم جو ریلیشنشپ جو قائم کرنا چاہتے ہیں ہم وہ ایک وان سائیڈڈ جو انگریزی کا لفظ ہے ہائٹ گن نہیں ہے پیسے دے کے ہم ان کا کام کریں ہم اپنے نظریہ کے مطابق افغانستان افغانستان میں ہمارے بھائی چالیس سال سے سفر کر رہے ہیں ہمارا انٹرسٹ ہے کہ وہ آمن ہو اور ہماری پوری کوشش ہے اور یہ وہ وہ ہم وہ لوگ ہیں ہماری وہ جماعت ہے جس نے کنسسٹنٹلی کہا تھا کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ آج امریکہ یونائیڈ سٹیٹس ہمارے پوائنٹ آف یو پہ کنورج کیا اب نرندر موڑی کا جو سارا ایشو تھا کشمیر کا وہ صرف کیونکہ لمبی پریس کانفرنس تھی اس کے اندر میں نے سیجیسٹ کیا سب کے سامنے اب آگے کیا ہوتا ہے یہ تو میرا کام تھا کہ جو ایشو بھی نہیں تھا ہم انڈیا کی بات چیت نہیں کرنے گئے تھے میں کوئی وہ مونیٹر کے سامنے کوئی ہندوستان کو کمپلین نہیں کرنے گیا تھا میں نے ایک سپل فیکٹ کیا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان پورا برے صغیر ایک ایشو کی وجہ سے سٹینڈ سٹیل پہ ہے ہمارا جو اصل کام ہونا چاہیے لوگوں کو غربت سے نکالنے کا ہمارا سارے اگر ہم ٹریڈ کرے ہم تعلقہ ٹھیک ہو اگر کشمیر کا مسئلہ حال ہو جائے سارا برے صغیر اٹھ جاتا ہے تو میں تو اس کانٹیکس میں بات کی تھی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سی چیز ہے جو میں نے نہیں کی جو یہ کہہ رہے ہیں میں حملہ کر دوں ہندوستان پہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جب کہہ رہے ہیں مجھے کوئی تجویز دیں اور میں پلیز لمبی تقریر نہیں مجھے دو منٹ میں کہہ دیں کہ کون سا عمل آپ چاہتے ہیں جو میں نہ کروں جو میں نے نہیں کی ابھی تک مجھے آپ مجھے سجیشن دیں یہ امپورٹنٹ ہے میں نے پھر سے کہہ رہا ہوں آپ نے اتنی تقریر کی اور آپ نے بتایا سارا ایموشنلی تو لوگوں ہمیں کس کو نہیں پتا پانچ سال آپ کی حکومتی تب تشدد کشمیریوں پہ نہیں ہو رہا تھا تب آپ نے کیا کیا تھا کتنی دفعہ آپ نے کون سی آپ کی ڈپلومیٹک میشن تھی جب کشمیریوں بجارے تکلیف میں تھے یا ہم تو ہمیں تو گیارہ مینے ہوا ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں پیکر صاحب سمپل چیز پوچھنا چاہتا ہوں کون سی آپ تجویز دیں گے کہ کیا جو ان کی باتوں سے نظر آ رہا ہے جو انہوں نے للکا رہا ہے کیا حملہ کر دوں ہندوستان پہ کیا کروں اور بتائیں کیا کریں پلیز آنسر کریں بلاول بٹو صاحب بلاول بلاول بٹو صاحب جی جی میاں صاحب پلیز ایک تو جو ہم سپیکر آئندہ میں کوشش کروں گا کہ میں امران علی خان نیازی کہا کروں گا دوسرا کسی نے نہیں کہا آپ کو کہ آپ حملہ کر دیں اگر آپ نے کرنا تو آپ کی اپنی مرضی ہے میں نے تو آپ کو کہیں نہیں کہا میں نے یہ کہا کہ آپ ایک فرم سٹینڈ لے قوم کو انسپائر کریں اور کشمیریوں کو میسیج دیں کشمیریوں کو امید کا میسیج دیں کشمیریوں کو امید دلوائیں ان کو تسکین دلوائیں ان کے سروں پر دست شفت رکھیں اور کہیں کہ فکر نہ کرو ہم تمہاری ساتھ ہیں اور تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا جیمس بکر یہ کہا تھا میں نے اب اگر خان صاحب کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو میرا کشور نہیں ہے بلاہو البٹو صاحب میں دو چیزیں کلیئر کروں گا اور پھر میں ایک چھوٹے سے سوال پر چھوڑنا چاہتا ہوں بابان جی میرا نام ہے عمران عبد خان نیازی اچھا ہے کہ پورا نام لے لیا کریں دوسرا دانلڈ ٹرمپ سے ہم انڈیا کی تعلقات پر نہیں ملنے گئے تھے امریکہ اور پاکستان کی بائی لیٹرل ریلیشنز پر گئے تھے جس کے اندر ان کا کلیرلی انٹرسٹ ہے افغانستان اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان جو میرا نظریہ تھا اس نظریہ پہ ہم افغانستان پہ بات کر رہے ہیں ہم کہہ رہے تھے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے آج امریکہ مان گیا ہے کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے اور ہم جو ریلیشنشپ جو قائم کرنا چاہتے ہیں ہم وہ ایک ون سائیڈڈ جو انگریزی کا لفظ ہے ہائٹ گن نہیں ہے پیسے دے کے ہم ان کا کام کریں ہم اپنے نظریہ کے مطابق افغانستان افغانستان میں ہمارے بھائی چالیس سال سے سفر کر رہے ہیں ہمارا انٹریسٹ ہے کہ وہاں آمن ہو اور ہماری پوری کوشش ہے اور یہ وہ وہ ہم وہ لوگ ہیں ہماری وہ جماعت ہے جس نے کنسسٹنٹلی کہا تھا کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ آج امریکہ یونائیڈ سٹیٹس ہمارے پوائنٹ او فیو پہ کنورج کیا ہے اب نرندر موڈی کا جو سارا ایشو تھا کشمیر کا وہ صرف کیونکہ لمبی پریس کانفرنس تھی اس کے اندر میں نے سجیسٹ کیا سب کے سامنے اب آگے کیا ہوتا ہے یہ تو میرا کام تھا کہ جو ایشو بھی نہیں تھا ہم وہاں انڈیا کی بات چیت نہیں کرنے گئے تھے میں کوئی وہ مونٹر کے سامنے کوئی ہندوستان کو کمپلین نہیں کرنے گیا تھا میں نے ایک سپل فیکٹ کیا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان پورا برے صغیر ایک ایشو کی وجہ سے سٹینڈ سٹیل پہ ہے ہمارا جو اصل کام ہونا چاہیے لوگوں کو غربت سے نکالنے کا ہمارا سارے اگر ہم ٹریڈ کریں ہم تعلقہ ٹھیک ہو اگر کشمیر کا مسئلہ حال ہو جائے سارا برے صغیر اٹھ جاتا ہے تو میں تو اس کانٹیکس میں بات کی تھی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سی چیز ہے جو میں نے نہیں کی جو یہ کہہ رہے ہیں کیا میں حملہ کر دوں ہندوستان پہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جب کہہ رہے ہیں مجھے کوئی تجویز دیں اور میں پلیز لمبی تقریر نہیں مجھے دو منٹ میں کہہ دیں کہ کون سا عمل آپ چاہتے ہیں جو میں نہ کروں جو میں نے نہیں کی ابھی تک مجھے آپ مجھے سجیشن دیں یہ امپورٹنٹ ہے میں نے پھر سے کہہ رہا ہوں آپ نے اتنی تقریر کی اور آپ نے بتایا سارا ایموشنلی تو لوگوں ہمیں کس کو نہیں پتا پانچ سال آپ کی حکومتی تب تشدد کشمیریوں پہ نہیں ہو رہا تھا تب آپ نے کیا کیا تھا کچھ دفعہ آپ نے کون سی آپ کی ڈپلومیٹک میشن تھی جب کشمیریوں بجارے تکلیف میں تھے یا ہم تو ہمیں تو گیارہ مینے ہوا ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں سپیگر صاحب سمپل چیز پوچھنا چاہتا ہوں کون سی آپ تجویز دیں گے کہ کیا جو ان کی باتوں سے نظر آ رہا ہے جو انہوں نے للکا رہا ہے کیا حملہ کر دوں ہندوستان پہ کیا کروں آر بتائیں کیا کریں پلیز آنسر کریں آہ بلاول بٹو صاحب آہ بلاول بلاول بٹو صاحب جی جی میاں صاحب پلیز ایک تو جام شپیکر آئندہ میں کوشش کروں گا کہ میں امران علی خان نیازی کہا کروں گا دوسرا کسی نے نہیں کہا آپ کو کہ آپ حملہ کر دیں اگر آپ نے کرنا تو آپ کی اپنی مرضی ہے میں نے تو آپ کو کہیں نہیں کہا کانی نہیں پٹ دیز ورڈ میں نے یہ کہا کہ آپ ایک فرم سٹینڈ لے قوم کو انسپائر کریں اور کشمیریوں کو میسیج دیں کشمیریوں کو امید کا میسیج دیں کشمیریوں کو امید دلوائیں ان کو تسکین دلوائیں ان کے سروں پر دست شفت رکھیں اور کہیں کہ فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا جیمیس بی کے یہ کہا تھا میں نے اب اگر خان صاحب کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو میرا قصور نہیں ہے بلاہو البٹو صاحب بلاہو البٹو صاحب پیس